31 جولائے کو بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت کی طرف سے میوات سے بریج منڈل یاترہ نکالی جا رہی تھی تو میوات میں ہوئی اس دوران ہنسا کی وجہ سے یہ یاترہ بیچ میں ہی روکنی پڑی تھی اس ہنسا کے بعد پلول جلے میں وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کی طرف سے مہا پنچائت کی گئی تھی جس میں فیصلہ لیا گیا تھا کہ بریج منڈل یاترہ کو نلڈ مندر سے دوبارہ شروع کیا جائے گا اس کے لیے انہوں نے 28 اگست کو تیہ کیا تھا اس یاترہ کو نکالنے کے لیے وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کو نوہ پلس اور ہریانہ سرکار کی اجازت کی ضرورت تھی فیلحال میوات پلس کی طرف سے اس یاترہ کو لے کر بڑا بیان آ چکا ہے میوات سے بریج منڈل یاترہ نکالنے کے لیے وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل نے میوات پلس کو ایک ایپلیکیشن دیا تھا جس میں بریج منڈل یاترہ کو نلڈ مندر سے دوبارہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی فیلحال نوہ پلس کے حالات کے بارے میں اگر بات کریں تو حالات یہاں بلکل سامانی ہیں لیکن اس کے علاوے میوات سے باہر وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے کاریہ کرتاؤں کی طرف سے لگتار ایسی مہا پنچائتیں کی جا رہی ہیں جس میں بھڑکاؤ بھاسن سے لے کر حالات کو خراب کرنے والی باتیں کہی جا رہی تھی میوات پلس کی طرف سے اس یاترہ کو لے کر آخری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس جلیب سے ایک یاترہ کے نکالنے کی باتیں وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کی طرف سے کہی جا رہی تھی میوات پلس نے اس یاترہ کو اجازت دینے سے منع کر دیا ہے نوہو کے سپریڈینٹل آف پلس نریندر بجرانیہ نے بتایا کہ یاترہ کی اجازت مانگنے والی درخواست کو کینسل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ وشوہ ہندو پریشت کے مقامی لیڈر دیویندر سنگھ نے کہا کہ انہیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ پلس کی طرف سے اس یاترہ سے منع کر دیا گیا ہے ساتھی وشوہ ہندو پریشت کے نیتہ دیویندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ دھارمی کی یاترہ کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے پلس کی طرف سے اٹھائے گئے اس قدم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فلسطین جس ظلم اور جس درد کو برسوں سے سہ رہا ہے پوری دنیا اور دنیا کے تمام حکمران اس سے اچھی طرح واقف ہیں اسرائیلی فوجی نے کچھ ہی دنوں پہلے فلسطین کی ایک پوری بستی کو اجار دیا تھا گھر مکان دکان اسکول اور ہسپٹلز سب تباہ کر دیے گئے تھے فیلحال ایک اسرائیلی فوجی نے فلسطین کے ایک مرد پر گولی چلائی اور وہ گولی اس فلسطینی کے ماتھے پر جا کر لگی جس سے وہ فلسطینی وہیں شہید ہو گئے اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین پر اور اس کے لوگوں پر یہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے بیتے مہینے کی پچیس تاریخ سے اس مہینے کی پندرہ تاریخ تک یعنی بیس دنوں کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے سترہ سے اٹھارہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا جن میں پانچ بچے اور چھے عورتیں شامل ہیں حال ہی میں ابھی اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے ماری کی تھی اس چھاپے ماری میں ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا اس شخص کو گرفتار کر کے اسے پہلے اچھی طرح مارا گیا اس کے بعد اس کے ایک گال پر یہودیوں کا ایک نشان جو تاریخی شکل میں ہوتا ہے جس سے یہودی اسٹار آف ڈیویڈ کہتے ہیں اس لوگوں کو اس نوجوان کے گال پر گار دیا تھا بعد میں اسرائیل کی طرف سے صفائے میں کہا گیا کہ اس نوجوان کو اس مگلنگ کے شک میں گرفتار کیا گیا تھا پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن دنیا اس ظلم میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یو ان کے ایک ریپورٹ میں کھلاسہ کیا گیا ہے کہ اس سال اب تک دو سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور تیس اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں جو دو ہزار پانچ کے بعد موتوں کا سب سے بڑا آگڑا ہے اور فیلحال ایک انیس سال کے فلسطینی کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے مکانوں کے علاوہ ان کے اسکول اور ہرشپٹلز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اس کے خلاف یو ان یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے ان روئیوں سے باز آنا چاہیے اسرائیل کی اس درشتگردی اور گنڈا گردی کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائٹ ضرور رکھیں روس اور یوکرین کے بیچ پچھلے اٹھارہ مہینوں سے جنگ جاری ہے اتنے لمبے وقت کے بعد بھی ابھی تک بھی اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے جنگ سے پہلے اندازہ لگائے جا رہا تھا کہ روس اس جنگ کو آسانی سے صرف چار پانچ دن کے اندر ہی جیت لے گا لیکن روس کے لیے یہ ممکن نہیں ہو پایا اس کی بڑی وجہ یوکرین کے ساتھ بڑی بڑی طاقتوں کا کھڑا ہونا ہے ایسے میں روس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے بچوں کو ڈرون چلانا سکھائیں گے بتایا گیا ہے کہ ستمبر کے مہینے سے جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس کو ڈرون چلانے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی اس میں پندرہ سے سترہ سال کے بچوں تک کو ڈرون چلانے کی ٹریننگ دی جائے گی حالانکہ سوویت یونین کے دور میں بھی اسکول کے بچوں کو بڑے بڑے ہتھیاروں کو چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی روس نے اسے دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے آج ہندوستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی گوڑ نیوز اور ہندوستانیوں کے لیے ایک فخر کا لمحہ آنے جا رہا ہے ہندوستان آج ایک بہت بڑی تاریخ رکم کرنے جا رہا ہے یعنی ایک بہت بڑا اتحاس رچنے جا رہا ہے آج کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یعنی امید لگائی جا رہی ہے کہ آج شام چھے یا سات بجے کے آس پاس چندریان تھری چاند بر سوفٹ لینڈنگ کرنے جا رہا ہے ہندوستان کے چندریان تھری کے لینڈنگ کا وقت بلکل قریب آ پہنچا ہے ایسے میں چندریان تھری کی سکسیزفل لینڈنگ کے لیے پورے ہندوستان میں کہیں دعائیں اور کہیں پوجہ اور ہون کیا جا رہا ہے کل لکھناو میں اسلامی سینٹر آف انڈیا میں مسلمانوں نے نماز کے بعد ہندوستان کے چندریان تھری کی سکسیزفل سوفٹ لینڈنگ کے لیے خاص دعا کی تھی اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا تھا اس رو کی اس کامیابی کی دنیا بھر میں تعریفیں کی جا رہی ہیں حالانکہ آج اس رو ایک بہت بڑی کامیابی اور حاصل کرنے والا ہے سن 2019 میں بھی چندریان ٹو لانچ کیا گیا تھا لیکن انفرچنیٹلی لینڈنگ کرتے ٹائم وہ ناکام ہو گیا تھا حالانکہ ہندوستان چندریان کی کامیابی 2008 میں حاصل کر چکا ہے اس پوری رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ